آج دوستوں کیشے ہیں امید کرتا ہوں سارے دودھ خیرے سے ہوں گے جیسا کی آپ نے ویڈیو کا شروع میں دیکھا ہوا یہ ہمارا ویڈیو ایر بائی لون کے بارے میں ہے ان کو کس طرح سے ہم بائی کمپیوٹر ارجسٹ کر سکتے ہیں اور کیسے چیک کر سکتے ہیں اور ان کا جو ریشیٹ ہوتا وہ کیسے کر سکتے ہیں ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گاڑی میں بروبلم یہ ہے کہ گاڑی کے ویلون نہیں اٹھ رہے ہیں وہ کام نہیں کرنا ہے اس کے لئے کئی کام پہلے ہم نے کر دیا ہیں لیکن نہیں کام ہوا تو اس کے بعد ہم نے فائنلی کمپیوٹر لگا کے چیک کرنا ہی بہتر سمجھا اس ویڈیو میں ایسی امپورٹن چیز آپ کو بتانے والا ہوں کی جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کھوڑا پہاڑ اور نکلی چویا اس میں چار سے پانچ گھنٹے کام کرنے کے بعد مکینک پلش کار بھائی اس کے بعد اتنا چھوٹا سا فالٹ ملا شاید آپ دیکھیں گے تو بعد میں ہشیں گے تو اسی لئے آپ انٹرسٹک ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چیل کو سبسکرائب اور پیڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں کوئی بھی بہت زیادہ امپورٹن بات نہیں کرنے والا ہوں لیکن اگر آپ اسکیننگ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اور جو بائیلون کو کئی سے سیڈنگ کرتے ہیں ریشٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو پر بنے رہیے گا اور آخر میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کس طرح سے جو ہے اگر آپ کو بائیلون کام نہیں کرتا تو کس طرح سے آپ اس کو ڈاغ نوسس کریں کیونکہ ہم نے جو غلطی کی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیور جو ہیں ہمارے دوست ہیں وہ میرے بھائی ہیں وہ بھی غلطی کریں ابھی ہمارا جو شسٹم ہے پوری طرح سے اوپن ہو چکا ہے اب ہم چلے جائیں گے سیدھے اچ ایم میں کیونکہ اچ ایم میں ہی ہمارا جو فالٹ ہے وہ ہمیں ملنے والا ہے کیا فالٹ ہے اچ ایم میں ہم نے جیسے انٹری کیا آپ دیکھیں گے سب سے پہلے نمبر میں ہم نے جو ایرر کوٹ ہے ان کو سارے کو ریڈ کیا ہے ہم سب سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے ای والے جو تین دیکھے ہوئے ہیں دو سو گیارہ ای ون ایف ای اور دو سو بن یہ تینوں ایرر جو ہے سولو نائٹ کے ہیں اور سولو نائٹ بلپ جو آپ کا لگا ہوتا ہے جو آپ نکین پر دیکھیں گے سولو نائٹ بلپ اس کا ایررہ ہے لیکن ہم اس کے آگے جائیں گے اور دیکھیں گے کون سا سولو نائٹ بلپ ہے اور اس کا کیا لوکیشن ہے کیونکہ لوکیشن اگر ہمیں جاننا ہے تو اس ایرر کے اندر ہی جانا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے سارے ایرر اسٹوریج ہے لیکن کام نہیں کرتا اب ریموٹ سے اٹھائیں گے اور پلس آپ کمپیوٹر سے بھی ہم نے اٹھانے کی خصوص کی لیکن نہیں اٹھا اب یہ چیک کریں گے اسٹوریج میں گیا ہے فالٹ کوٹ آئے گا فالٹ کوٹ میں شولو نائٹ کسی میں بھی چلے جائیں گے کوئی پروبلم نہیں ہے یہ ہم چلے کے ٹووٹے ٹوک پر لیفٹ سائیڈ کا جو ہمارا لے بھی لے اس کے اوپر میں جائیں گے اب دیکھیں گے تو یہ ایک طرف ہمارا جو ہے ڈائیگرام آگیا ہے جو ہمارے شولو نائٹ بلپ رہتا ہے اس کے اندر تین شولو نائٹ ہوتا ہے یہ تینوں کا جس میں ایک اور ہوتا رہتا ہے ٹوٹل چار تار ہوتے ہیں یہ چاروں تاروں کو چیک کرنے کے لیے بتا رہا ہے ابھی آپ کیا سمجھیں گے اگر آپ دیکھیں گے آپ کی وارنگ کی پروبلم یا والپ کی پروبلم ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو ابھی ہم باہر ڈائیگرام میں بھی ایک بات جانے کوشش کریں گے کہ یہ کہاں پیش کی لوکیشن کیا ہے یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہمیں یہ ہمارا یہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ شنیز ہمارا رہتا ہے اس کے نیچے آپ کو یہ ملے گا اس کا نمبر جو رہے گا لیویل کنٹرول یہ اس کی بلپ یہ بلپ ہے یہ بلپ ہے یہ بلپ ہے سب سے مزید کی بات ہم نے وائلوم چیک کیا اور اس کے ٹینکی جو ہیں وہ بلکل پانی سے فل ہیں اس کی جو جتنی بھی ٹینکی ہیں ٹینک ہیں ایر ٹینک ہیں ان میں سارا پانی فل ہے پانی بھرا جیسے لگ رہا ہے کسی نے پریسر سے پانی بھر دیا اسی طرح سے پانی نکل آپ کد بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا کہ کتنا سارا پانی ہے بارٹر اتنا سارا بارٹر کہاں سے آیا اس کے لئے میں نے جو ہے ایچ ایم کو چک کیا ایچ ایم آپ دیکھیں گے یہ میں نے ایچ ایم بھی اوپن کیا تھا دیکھنے کے لئے اور یہ اس کا بلپ جو ہے یہ بلپ بھی چینج کر دیا تھا جیسے آپ دیکھیں گے بلپ چینج لیکن اس میں ہوا آ رہی لیکن ہوا میں اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ بائلون کو اٹھا سکے کیوں نہیں کیونکہ پانی بہت ہی زیادہ اس میں ٹنکیوں میں جو اسٹوریس ہو گیا تھا اسٹوریس ہو گیا تھا اس کی حساب سے یہ بلپ آگئے اس میں کریٹ ہو گئی تو ابھی ہم کیا کریں گے اس کی بائرنگ کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہوئے چلیں گے اگر آپ کو ٹیسٹنگ کرنا ہو تو کس طرح سے چیک کر سکتا ہے یہ ٹنکی ہے اس کو آپ نکالیں گے تو چیک کر پائیں گے لیکن وائرنگ ڈائیگرام کے بارے میں ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ کو کبھی بھی سولو نائٹ بلپ چینج کرنے سے پہلے آپ ہمیں اس کا وائرنگ ضرور چینج کریں وائرنگ کو صحیح ہے آپ کا کرنٹ آرہا یا نہیں آرہا یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سکین پر یہ ہمارا بال رہتا ہے ابھی آپ کے سکین پر جو ہے یہ بال ہے یہ بھی نیا لگا دیا سیفٹی کے لئے کیونکہ یہ ہوا کو کنٹرول کرتا کی کتنا ہوا چاہیے ہمارے بیلون کو اسی کے حساب سے کنٹرول کے حساب سے یہ جاتی ہے یہ بہت امپورٹن ہے بہت سارے لوگ اسے کنسل کر دیتے ہیں اس کو کنسل نہ کریں اور اس کو ہمیشہ لگا کے رکھیں تو ہم اس ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ زیادہ سیکھنے کو نہیں ملا ہوگا اس کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ جی اس کو عربی میں شکرن بولتے ہیں اور انگلیس میتھائن کی بولتے ہیں وہ آپ کا اب ہم بات کریں گے اس کی وائرنگ کے بارے میں کیونکہ اس کی وائرنگ اچ ایم ٹو شولنائٹ جو ہمارا بلپ رہتا ہے اس میں ٹوٹل آپ دیکھیں گے تو چار تار آپ کو ملتے ہیں چار تار میں آپ دیکھیں گے کون کون سے تار میں اس کی وائرنگ کے بارے میں ابھی بات کرنے والا ہوں ہم آپ دیکھیں گے اگر ہم جائیں گے اچ ایم پر ہم دیکھیں گے ای Reginaon نمبر کے مہاریٹ اس اس میں دیکھیں گے آٹھ نمبر کا کتاں ملے games آٹھ نمبر تار جو رہے گا وہ ہمارا سولو نائٹ ورلپ کے اوپر ایک نمبر پہ آپ کو وہی تار مل جائے گا ایکس ٹو جو ہمارے اچ ایم کے رہے گی ایکس ٹو دو نمبر پنٹ پہ ہم دیکھیں گے وہی تار ہمارا جو رہے گا وہ ہمارا رہے گا تین نمبر پہ سولو نائٹ پہ تین نمبر پہ آئے گا اچ ایم کے جو ہمارے ایک نمبر پہ تار ہمیں ایک نمبر پہ جو teار ملے گا وہی دو نمبر پہ ہمیں سولو نائٹ پہ مل جائے گا اور جو ہمارے ایک ہم پہ پانچ نمبر پہ ملے گا وہی تارہ میں سولو نائٹ ولپ کے اوپر چار نمبر پہ مل جائے گا جو کہ گراؤنٹ کا ہوگا ایک گراؤنٹ کا تار رہے گا اور تین تار رہیں گے جو کہ پلس رہیں گے پوزیٹ sparkling رہیں گے امید کرتا ہوں آپ کو کچھ اس ویڈیو میں سمجھ میں آیا ہوگا اور شیکھنے کو ملا ہوگا ہمارے ویڈیو کا پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بھی ہم نے ایکٹرز مرسٹیز بینج کے لیٹے بہت ساری ویڈیو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں جو تقریباً ایک سو پچاس ویڈیو تک میں اپلوڈ کر چکا ہوں آپ وہاں سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لگوا ہر ایک طرح کے اپنے ویڈیو اپلوڈ کر کے بھی بہت ساری چیزیں